بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا تھا اور تمام پروگرامز میں ہم نے پہلے ہافت میں اپنے دعا افتدا کی انگلش اردو ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پیش کی تاکہ مفاہم آپ کے نظروں میں رہیں جب آپ دعا کرتے ہیں اور یہ دعا کیونکہ امام زمانہ نے ہمیں تعلیم فرمائی اور خصوصی طور پر رمضان میں یہ دعا تمام مومنین مومنات پڑھتے ہیں تو ہم نے بہتر سمجھا کہ اگر اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھ لیا جائے تو ہماری دعا مانگنے میں زیادہ طاقت اور زیادہ اچھے طریقے سے ہم خوشیو کے ساتھ دعا مانگیں گے تو جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے دو سیگمنٹ ہوتے ہیں اس پروگرام کے ایک پہلے سیگمنٹ میں ہم انگلش اور اردو کا ٹرانسلیشن اور اس کے اوپر کومنٹری کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے پروگرام دوسرے حصے میں جنرل ٹاپک ہوتا ہے جس میں آپ لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس لیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کے دن اور سہرہ سے کہیں گے کہ کل جہاں انہوں نے انگلش ٹرانسلیشن چھوڑا تھا وہاں سے انگلش ٹرانسلیشن آج آگے بنائیں اور اپنا پروگرام کا آغاز کریں جی سہرہ اسلام علیکم ناظرین جی ہاں ہاں سے شروع کروں گی اللہمہ صلی اللہ محمد و آلے محمد و عجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اちدارہ محمد احاق ہاں سے محمد احاق محمد احاق اللہ 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 اور اس پر کرتے ہیں قёмتہ عند شکریہ اور اس بین مجموعہ اور اس پر در وقت مجموعہ اور اس کا مجموعہ پہلے مكتہ مجموعہ مجموعہ اور اور مجموعہ اور جمعہ اور موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم to Allah who has guided us to this we could not truly have been lift led a right if Allah had not guided us excuse me all praise be to Allah who creates but he is not created and he gives substances but he needs no provisions and gives food to eat but he takes no nourishment and he makes the living dead and he brings the dead to life but he is the ever living there is no death for him in his hands is all the good and he is able to do all the things oh Allah send blessings on Muhammad your servant and messenger and your confident friend and beloved intimate and the choice of your great greated beings and the barrier of your sacraments and the co-itent of your messages Allahuma salihallah Muhammad wa al-Muhammad wa ajil farajahum nazir yeh English tajamah tha hum ne pehle parwardi gari al-khi badaai bayaan kar chukhe hum dua ayatata mein abam Muhammad wa al-Muhammad ke ushaf aur unki taasir bayaan kar raya اور ہم جیسا کہ سہرہ پہنچی ہیں ابھی جناب رسول خدا پیغمبر اسلام تک انشاءاللہ اور اس کی خاص دعا افتتا کے خاص جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہمارے جو بارہ امام ہیں ان کا بالکل اسی انداز سے ذکر کیا گیا ہے جیسا آپ شباہ قدر میں دعا مانگتے ہیں اپنے عمال میں جس طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو یہ خصوصی طور پر اسی لیے اس انداز سے امام زمانہ نے ہمیں یہ دعا تعلیم کی ہے کہ اس دعا کے اندر ہم چودہ معصومین اور تمام ہمارے جو آئمہ ہیں ان کی توصیب کے ساتھ ساتھ ان کا واسطہ بھی پروردگار عالم کو دیتے ہیں اور انہی کے واسطے سے یا انہی کے وسیلے سے ہم پروردگار عالم سے دست بہ دعا ہوتے ہیں کہ پروردگار ہماری حاجتیں پوری کر اور پھر دیتا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ ہم جب محبوب کے ساتھ ہوتے ہیں راز و نیاز کرتے ہیں مناجات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے دل کے شکوے بھی اس کے سامنے کرتے ہیں اور اس دعا میں ہم نے پروردگار سے شکوہ بھی کیا ہے کہ پروردگار ہمارے جو ہمارا جو امام ہے ہمارے جو ہدایت کا راستہ ہے وہ ہمارے امام پوشیدہ ہیں ہم نے نظر نہیں آتے ہم قلیل ہیں اور دشمن تعداد میں زیادہ ہیں ہمارا پورا آشوب زمانہ ہے اور ہمارے پہ ہر قسم کی پریشانی ہے تو پروردگار عالم اس پریشانی میں ہماری مدد فرما اور امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ان کی ایک ایسی حکومت قائم کر جو تمام مظالم کو جو ہے تمام ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے نہ صرف یہ بلکہ مظلوم جتنے بھی ہیں ان کو ان کا حق ملے اور یہی حق ہے حادی برحق کا کہ جب حادی برحق اس دنیا میں ہوتا ہے اور آتا ہے تو سب سے بڑا کام جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ مظلوم کو اس کا حق دلاتا ہے یہی ہمیں یہی تعلیم ہمارے پیغمبر اسلام نے ہمیں دی کہ اپنے سے غریب غربہ کی مدد کی جائے اپنے سے کم تر کی مدد کی جائے اور ان کو جو غریب تھے ان کو پر ان کو رسول اللہ نے اسلام کے ذریعے ان کو رسول اللہ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے باعزت بنا دیا تو ناظرین یہ دعا افتتا کا بڑا ایک خاص طریقے کار ہمیں امام زمانہ نے تعلیم فرمایا ہے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد سمجھ کے اگر پڑھیں گے آپ تو آپ اپنے اور پروردگار عالم کے درمیان ایک قسم کا رابطہ ایک قسم کا کنیکشن پائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو احساس ہوگا کہ آہستہ آہستہ دیکھیں عام طور پر کہتے تو سب ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن حقیقتا اس کو محسوس کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب تک آپ محسوس نہیں کریں گے کہ پروردگار عالم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا اور یہ کیسے محسوس کریں گے جب آپ کا تعلق آپ کا کنیکشن اس سے کلوز تر ہو جائے گا جب قریب تر کنیکشن ہوگا آپ کا تو ہی آپ کو یہ دعاوں کے ذریعے اور ان مناجات کے ذریعے ہمارے آئمہ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے کیا کہتی ہیں آپ اس وقت اور یہ کتنی خوبصورت لائن ہے مطلب یعنی میری میری صدا پہ لپیک کہتا ہے اور مانگے گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن دل سے مانگے دل سے مانگا جائے اور اس کو کبھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کام ہمارا فسا ہوتا ہے جس سے ہمیں بہت پرابلمز ہو رہی ہے منٹلی اور فیزیکلی بہت زیادہ لو جاتے ہیں اور اس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وقت اگر ہم رو کے اور گڑ گڑا کے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ سنے گا اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی یہ لائن بہت پیاری ہے اور ہم بہت زیادہ مشکل میں ہوتے ہیں اور جب ہم دعا مانتے ہیں تو مشکلیں ٹل جاتی ہیں تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ ہم اگر اس وقت جب ہم رمضان کے we are coming to an end to it already at seventeenth روزہ ہے تو ہم اس وقت جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں جو پرابلمز سے ہم گزر رہے ہیں یا جو ہمارے کام فسے ہوئے ہیں ایٹینت روزہ ہے آج آج ایٹینت روزہ ہے جو بھی ہم پرابلمز سے گزر رہے ہیں تو اگر ہم دل سے مانگا جائے تو یقین اللہ ہماری دعا قبول کرے گا اور اگر ہماری دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی تو ایم شور وہ ہمارے لیے شاید بہتری ہے اس وقت کہ اس وقت وہ قبول نہیں ہوئی maybe later on اس کے لیے ہمیں بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہماری یہ دعا قبول نہیں کی تو ایم شور اس کے پیچھے اللہ نے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز رکھی ہوئی تھی کہ no if i would have granted this دعا اگر میری grant ہو جاتی تو بعد میں مجھے پتا چلتا کہ ہاں یہ میری لیے بہتر نہیں تھا اللہ بہتر چانتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے بالکل صحیح بات ہے ناظرین یہ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں مسلسل رمضان کے دوران ہم نے اپنے تمام پروگرام جو باب مناجات کے کیے وہ یہ کیے کہ ہمیں احساس ندامت ہونا چاہیے اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو صرف احساس ندامت ہم اپنے آپ کو احساس ندامت تک لے آئیں اگر ہم احساس ندامت تک پہنچ گئے تو پر وردگار عالم کی رحمت کے حلقے میں داخل ہو جائیں گے ہم یہ اس بات کا یقین ہے ہمیں اور شیطان کیا کرتا ہے شیطان آپ کو اس احساس ندامت میں داخل نہیں ہونے دیتا آپ کو عذرِ گناہ وہ بتائے گا آپ کو عذرِ گناہ آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا وجہ یہ ہے کہ جس دن آپ نے یہ ایکسیپ کر لیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں اور یہ گناہ ہے تو اس دن آپ کی واپسی کا سفر شروع ہو جائے گا پر وردگار عالم کی طرف تو اس لیے شیطان سب سے بڑا جو کام کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو جب آپ کو گناہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک عذر آپ کے دماغ میں انسان کے ڈال دیتا ہے کہ وہ اس عذر کی وجہ سے اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور جب وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس کا جو واپسی کا راستہ ہے وہ واپسی کا راستہ کھلتا ہے احساس ندامت سے وہ دریچہ ندامت ہوتا ہے جب وہ کھلے گا تو آپ پر وردگار عالم کی رحمت کی طرف جائیں گے تو میں آپ سے اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ کہ جی ٹھیک ہے سب کو چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے آپ اقدم ایک گوشہ تنہائی میں چلے جائیے اور وہاں جا کے تقویٰ اور عبادت زہد و تقویٰ کا پروگرام بنا لیجے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ہم گناہ کو اس احساس کے ساتھ ایک سیپ کریں کہ احساس ندامت ہمارے اندر آ جائے کہ ہاں یہ گناہ ہے جو ہم کر رہے ہیں بس اتنا اگر ہمیں احساس آ گیا تو بس انشاءاللہ پھر پروردگارِ عالم اپنی رحمت کے حلقے میں آپ کو لے لے گا ہمیں لے لے گا اور پھر راستہ آسان ہو جائے گا یہ دریچہ کھولنا آپ کے دل میں جو ہے یہ مشکل ہے اور شیطان نے اس پہ کفل کر کے رکھا ہوا ہے وہ کفل یہ ہے کہ وہ آپ کو عذرِ گناہ دیتا رہتا ہے اگر میں بات کروں سود کی بات کروں جھوٹ کی بات کروں اور دوسرے معاملات کی نماز کی بات کروں جی بزی بہت ہوتے ہیں جی نماز لنچ پر ہوتا ہوں جی کام کر رہے ہوتے ہیں رسک حلال بھی تو عبادت ہے وہ وہاں ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس نماز چھوڑ دیں آپ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ بھائی نماز پڑھ لی یار نوکری پہ ہوتا ہوں بھائی تو ٹائم نکال لو تو یار رسک حلال بھی تو عبادت ہے تو یہ عذر ہی ہے جو آپ کے دماغ میں ڈال آئے کہ شیطان ڈائریک آپ کو نہیں کہہ گا کہ یہ تو حرام کام کر رہے ہیں وہ ایسی ڈالے گا کہ بھائی رسک حلال بھی تو عبادت ہے کوئی بات نہیں اچھا جی ٹھیک ہے جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا کہ رسک حلال بھی عبادت ہے تو اب نماز کو آپ نے بالہ تاغ رکھنا شروع کر دیا اب نماز سے آپ دوری اختیار کرنے لگے یہ عذرِ گناہ جو ہے اب عذرِ گناہ کی وجہ سے وہ احساسِ ندامت ختم ہوتا جا رہا ہے اس عذرِ ندامت کے ختم ہونے کی وجہ سے واپسی کا راستہ بند ہو رہا ہے تو ندامت تو اس طرح سے بھی نکمی صاحب کے well everybody is doing it تو it doesn't make much difference لیکن اگر اپنے آپ سے پوچھا جائے why fine everybody is doing it اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں میں اس بات پر کر رہی ہوں کہ اگر کوئی wrong طریق سے جو بھی کوئی کام کر رہا ہے not mentioning anything تو ہم کہتے ہیں کہ سب ہی تو کر رہے ہیں بعد میں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں they are not bothered پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں سب تو کر رہے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا یہ صحیح کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر آپ صحیح کر رہے ہیں نہیں آپ نے اپنے آپ سے تو نہیں پوچھا کہ میں سب تو کر رہے ہیں wrong جو بھی کام کر رہے ہیں چوری کر رہے ہیں یا کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑ جائے گا کیونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی سب کی اس پر شامل ہو جاتے ہیں ہم نے سب کے لیے تو مرنے کے بعد جواب نہیں دینا مرنے کے بعد تو ہم نے ہر ایک نے اپنے لیے خودی جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا تو ہم اپنے آپ سے پوچھے کہ fine somebody else is doing it میں یہ نہ کروں کیونکہ یہ wrong ہے this is not right I must ask for forgiveness for my sins میں ابھی رمضاہ میں میں اس کی معافی مانگ کے اور میں آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی کیونکہ یہ غلط بات ہے مجھے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ that's just taking me to the wrong side میں ایک گناہ کے بعد دوسرا پھر دوسرے کے بعد تیسرا یا ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ اور پھر وہ جھوٹ کی پوری ایک چین بندی جا رہی ہے کیونکہ میں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ پھر دوسرے جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ یا ایک چوری کی تو اس کے بعد دوسری چوری کی تو بڑا مزار ہے کیونکہ life تو بڑی easy گزر رہی ہے اچھا لگ رہا ہے سب کچھ لیکن پھر بعد میں آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو سب کچھ جو ہے یہ تو سب گلتا ہے اور ہم نے سب کچھ یہی چھوڑ کے چلے جانا ہے ہم نے جانا تو اپنے یہ جو آئے عمال لے کے ساتھ جانا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس دنیا میں ہم نے کوئی نیکی کی ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہم اپنے گناہوں کی ابھی ٹائم ہے ہم معافی مانگے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ ہم نے جو کیے اب ہم میں نہیں یہ کرنا چاہتی یا میں یہ نہیں کرنا چاہتا میں نے جو کر چکی ہوں اب میں اس کی معافی مانگتی ہوں اب میں یہ نہیں کروں گی ملکو صحیح بات ہے ناظرین یہ مقصد ہمارا اس پروگرام کا کرنے کا یہی ہے کہ یہ احساس نظامت ہمارے دلوں میں جاگے اور اس ماہ رمضان سے بہتر اور کیا ہے اور آج تو کیونکہ ویسے بھی اٹھارہ رمضان ہیں اور آج شب وہ قیامت کی شب آنے والی ہے جب ضربت مولا علی جو ہے وہ شب ضربت ہمارے قریب آنے والی ہے اور جب مولا کو خون میں نہلا دیا گیا تھا ابن ملجم لانتی نے تو اس لیے ہم میں ضروری ہے کہ ہم پر ان اپنے آئمہ کا پیغام بھی جو ہے ان شب آئے قدر اور ان شب ضربت میں ہم مسائب اہل بیعت کو یاد کریں مسائب مولا علی ابن ابی طالب کو یاد کریں اور ساتھ ساتھ ہم اپنے گناہوں کو بھی یاد کریں کہ پروردگار عالم ان آئمہ نے یہ قربانیاں اس لیے دی تھی تاکہ ہماری نجات کا باعث ہوں ان آئمہ نے یہ قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کو کوئی مسئلہ تھا یا ان کے لیے پرابلم تھی ان آئمہ نے ہمارے لیے قربانی دی کہ ہمیں نجات کا راستہ نظر آئے اور ہم عمل سے دور ہو رہے ہیں جیسے قرب کے پروگرام میں میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ عمل کرنا چاہیے حقیقتاً یہی بات ہے کہ ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم عذرِ گناہ ہمیں شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا جا رہا ہے اور ہم عذرِ گناہ کی وجہ سے احساسِ ندامت سے دور ہو رہے ہیں اور احساسِ ندامت کی وجہ سے دریچہِ رحمت سے دور ہو رہے ہیں پروردگارِ عالم آپ کے انتظار میں ہمارے کہ ہے کوئی بندہ اس مہینے میں ہے کوئی بندہ جو مجھے پکارے اور یہی میرے مولا نے کہا تھا کہ ربِ کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا تو علی جیسا شجا علی جیسا مشکل کشا علی جیسا مظہرِ کبریہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا تو ناظرین یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ایسی چیز ہے جس کو ہمیں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے مولا نے ہمارے میرے مولا ہمارے آئمہ کیا ان کے کسی عمل میں خدا نہ خواستہ ماز اللہ کوئی کمی کوئی کتاہی رہ گئی تھی نہیں ایسا نہیں تھا انہوں نے ہمارے لیے یہ مناجات یہ دعائیں یہ کیا یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان میں کوئی کمی تھی بلکہ یہ ہمیں اپنے محبان اہلِ بیعت کو تعلیم اس لیے کی کہ ہمیں کامیابی کا راستہ حیمتِ پروردگارِ عالم تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو تو ہم ان ایام میں خاص طور پر اور اب کیونکہ ضربت کے ایام اور شہادتِ مولاِ متقیان کے ایام بھی آج سے قریب ہو جائیں گے ہم تو ان شباہِ قدر اور ان مسائب کے دنوں میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں نماز، روزہ، حج، زکاة اپنی جگہ خوش اخلاق، حسنِ اخلاق پڑوسیوں کے حقوق، ماباب کے حقوق حقوق ناس ہر قسم کے ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہم اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے دولت ہمیں دی ہے یا پروردگارِ عالم نے ہمیں جو رزق عطا کیا ہے اس رزق میں دوسرے لوگوں کا بھی حصہ ہے اس رزق کے اندر دوسرے لوگوں کو بھی آپ شامل کریں اور اسی لئے ہم جو ہے جب رمضان پاتے ہیں تو دیکھئے کہ اسلام میں آپ دیکھئے اکثر چیزوں کا اضالہ فائننشل سپورٹ سے کیا گیا ہے آپ دیکھیں جتنے کفار کفارے ادا ہو رہے ہیں اگر آپ نے کوئی کام کیا اس کا کفارہ اس کا فیدیہ دیں تو فائننشل سپورٹ ہے زکاة فائننشل سپورٹ ہے خمس فائننشل سپورٹ ہے تو اسلام فائننشل سپورٹ کو بڑا امپورٹن سمجھتا ہے اور یہ اسلام کو معلوم ہے کہ فائننشل سپورٹ کتنی ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کارِ رسالتِ پیغمبرِ اسلام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی اگر جنابِ ختیجتِ القبراء کی فائننشل سپورٹ ان کو نہ ہوتی تو یہ فائننشل سپورٹ بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل وینز ڈے کو انشاءاللہ رات کو گیارہ بجے سے آنورڈز نیکی ہدایت کے ساتھ میں پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور اس سے فالوئنگ وینز ڈے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جیسا کہ ہدایت ٹی وی سے مسلسل اس رمضان میں یہ استعداء آپ سے کی جا رہی ہے کہ جو ڈیفیسٹ ہمارا ہے اس ڈیفیسٹ کو پورا کیا جائے اس کی تفصیلات آپ جانتے ہوں گے میں کل مزید اس کی تفصیلات بتاؤں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ بھرپور طریقے سے آہ شامل ہوں اس میں فائننشلی عملی طور پر شامل ہوں دیکھیں کتنا عمل کرنا ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ صدقے دل سے اگر پروردگار عالم کہتا ہے کہ اگر ایک رکد بھی ہم صدقے دل سے پڑھ لیں اس خوشی اور خسو کے ساتھ پڑھ لیں تو پروردگار عالم کی نظر میں وہ شرف قبولیت حاصل کر لے گی نماز اسی طریقے سے صدقہ انفاق سی حفی صبی اللہ ہر طریقے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے کی جو بھی فیوز و برکات ہیں ان سے مکمل استفادہ کریں اور خاص طور پر ہم کیونکہ آج اٹھارہ رمضان اب ہمارا انشاءاللہ گزرنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد انیس ور رمضان آ جائے گا جس کو ہم عمال بھی کرتے ہیں شب قدر بھی کرتے ہیں اور ضربت مولا علیب نے ابھی طالب بھی ہے تو اس لیے مولا کے مسائب بھی شروع ہونے والے تھوڑی دیر کے بعد تو ہم مولا کے مسائب کو بھی یاد رکھیں امام حسن حسین یتیم ہونے والے ہیں جناب زینب کبراد جناب سگراد یتیم ہونے والی ہیں ان کے یتیم ہونے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے ناظرین ہمیں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ جا ایسا مہینہ ہے کہ جب جناب حسن جیسا مزدہ آل کو اثر کا مزدہ اس رمضان کے توفہ دیا اس رمضان نے اے اسی رمضان نے ہمیں ہمارا مولا ہمارا مولا مولا متقیان ہم اس رمضان نے ہمیں ہم سے لے لیا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان ایام کو بھی بھرپور طریقے سے منائیں یقینا مجالس ہو رہی ہوں گی انعقاد ہو رہا ہوگا آپ ضرور شامل ہوئیے دعا افتداء کیجئے نماز روزے حج زکاة جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کر سکتے وہ کریں اب رمضان بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنی آخری منازل کی طرف رما دوا ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ کوئی دقیقہ بھی جو ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے رمضان کا اور میں اپنے سمیت آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں پروردگار عالم سے جو باقی ماندہ رمضان ہے بحق محمد والے محمد ہمیں صدق دل اور مکمل خوشی و خصو کے ساتھ پروردگار اپنی طرف بلا ہمیں اپنی طرف آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تیری طرف آنا جاتے میرے مالک ہمارے گناہوں کو اپنے سے دوری کا سبب نہ بنے دینا بحق کہ محمد والے محمد ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا اپنا لطف و کرم ہم پہ جاری اور ساری رکھنا پروردگار یہی تو اس سے دعا ہے اور یہی دعا ہم کرتے رہیں گے جب تک رمضان ہے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے باب مناجات کے آخری دو پروگرام ہوں گے رمضان کے سلسلے میں اور پھر بشرت زندگی اگلے سال اگر پروردگار عالم نے موقع دیا اور ہدایت ٹی وی کی انتظامیہ نے ہمیں یہ موقع فرام کیا تو امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کریں گے اب ایک وقت ہونے والا ہے ہمارے بریک کا یہ بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ سے اٹھارہ رمضان کے سلسلے میں بھی بات چیت کریں گے اور کل کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کل جو پروگرام کر رہے ہیں اور جو نیکی ہی ویزہ دائت اور مختلف دنوں میں مختلف اینکر کر رہے ہیں میں تو معمولی سی طالب ہوں بڑے بڑے سینئر اینکر ہدایہ ٹیلی ویجن پر آپ سے اپیل کر رہے ہیں تو یقیناً آپ لب بیک کہہ رہے ہوں گے اس خاکسار کی بات کو بھی اگر آپ سن لیں گے اور اس پہ لب بیک کہیں گے تو میں بہت شکر گزار ہوں گا اور دعا گوں گا پروردگار عالم سے امید یہ ہے اور مجھے یقین بھی ہے اپنے رب سے اپنے پروردگار سے بحق محمد والے محمد میرے جتنے دیکھنے والے ہیں وہ اس میری بات پر لب بیک کہیں گے اور کل کے پروگرام میں اور فالوئنگ وینز ڈے آپ بھرپور طریقے سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے اور ہدایت ٹی وی کی مالی امداد جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہدایت کا کام ہے جو نیکی کا کام ہے جو ہدایت کی نیکی ہے وہ بھی جاری رہے گی اور اس میں آپ کا حصہ آپ کو ملتا رہے گا ناظرین یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مولا کا قول ہے کہ یہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے تو آپ مجھ خاکسار کو نہ دیکھیں مجھ گناہگار کو نہ دیکھیں امام زمانہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ واسطہ دیکھیں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مشن امام زمانہ ہے انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی دیکھتے رہی ہدایت ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی